دیکھئے آج عدالت کو عدالت ہی سمجھنا چاہیے چاہے حکومت ہو چاہے ہم ہوں ہم صبح نو بجے کے آپ کے سامنے ہم سب لوگ پہنچے ہوئے تھے جائے سب بھی آئے ہوئے تھے لیکن سرکاری وقلہ جو ہے گیانہ بجے کے بعد آئے ہیں وہ شاید اس ٹرائل کو پتہ نہیں ٹرائل سمجھتے ہیں یہ کیا اپنی من مانی کرنا چاہتے ہیں آگے شور مچاہ دیا جی شاہتے لکھیں جبکہ آج ہمارا سپریم کورٹ کا الیکشن ہے سب کو پتہ ہے جس دن الیکشن ہوتا ہے اس دن کوئی عدالتی کاروائی نہیں ہوتی اس کے باوجود وہ سرکاری وقلہ اس بات پر بذہت تھے کہ جا آج کاروائی ہم نے کہا جی پہلے پر درخواست دیسائیڈ کریں ہماری درخواستیں جو تھی آج منظور کر لی گئی ہیں ایک تو مثل معاینہ جو ہے وہ ہم نے کرنا تھا کیونکہ ہمیں کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیا گیا سائفر کا سائفر کے مطلق جتنی کاروائی ہے کوئی ایک ڈاکومنٹ نہیں دیا گیا جبکہ فائل پہ لگے ہوئے ہیں دوسری طرف ہم نے عدالت نے آج ہمارے ساتھ بہت تعلن کیا ہے اور وہاں پہ جو گفتگو ہماری اور خان صاحب کی اور شابود قیش صاحب کو ہوئی ہے وہ بڑی اہم ہے آج خان صاحب نے ہم سب وقلا کو بتا دیا ہے کہ ان کو سلو پائزننگ ہو رہی ہے ان پہ پہلے دو دفعہ حملہ ہو چکا ہے یہ پوری قوم کو میں آج میں اپنی طرح سے میسیج دے رہا ہوں کہ آج وقلا کے درمیان خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میرے ساتھ سلو پائزننگ ہو رہی ہے مجھے گھر کا کھانا نہیں دیا جا رہا مند مانی کر رہی ہے آئیہ سائی کر رہی ہے عدالت نے میں نے گزارش کی تھی کہ جناب ہم اپنے سائل سے جو کیس کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ اوپن یہ ہے افیشل سیکرٹ ایٹ انتہائی سیکرٹ تمام معاملات میں تو سیکرٹ ہم داکومنٹ نہیں دینے یہ سیکرٹ ہے ہمیں ہائی کورٹ تک داکومنٹ نہیں ملے ہم گئے ہیں کیونکہ یہ سیکرٹ میٹر ہے سیکرٹ میٹر ہونے کے ویدے ہم کچھ نہیں دیں گے لیکن ہم نے کہا جاگر یہ سیکرٹ میٹر ہے تو ہم اپنے کلائنٹ سے سیکرٹ جو ہے وہ ملاقات کریں گے ہم کسی کے سامنے اوپن نہیں کریں گے نہ ڈیپٹی سوبرڈنٹ ہوگا نہ سوبرڈنٹ ہوگا نہ کسی ادارے کا آدمی ہمارے درمیان ہوگا اور اوپن ہوگا کھلی جگہ پہ ہوگی عدالت نے واضح طور پر سوبرڈنٹ جیل کو ڈیپٹی سوبرڈنٹ کو حکم دیا کہ آپ ان کو کھلی جگہ پہ اوپن جس طرح اکلا کہتے ہیں ملاقات کروائیں گے کہ ہماری ملاقات پھر ایک کمرے میں کروائی گئی جہاں پہ بگ لگے ہوئے تھے کیمرے لگے ہوئے تھے ہم نے اتجاج کیا سوبرڈنٹ کو کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ ہماری اوپن ملاقات کریں گے اس نے کہا جی یہاں کرنی ہے تو کریں نہیں کرنی ہے تو میں کنی اور نہیں کراؤں گا یہ ہو رہا ہے نائن صحافی ہے ہمارے ساتھ ایک طرف آمر فروغ چیف جسٹس جو ہے وہ بائیومیٹر کے لیے کہتا ہے امران کو زخمی حالت میں آپ جو آئی ایمبولنس پہ لے آؤ دوسری طرف مفرور مجرم اشتہاری شخص کو وہ ائرپورٹ پہ بائیومیٹر کی سہلت دے رہا ہے یہ آپ کے ملک کا انصاف یہی امران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ یہ انصاف ہے میرے ملک کا یہ ملک کی عدالتیں کر رہی ہیں اگر عدالتیں جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں لیں میری ملک کی عدالتیں تو ازادوں کے فیصلے کریں ہمیں عدالتوں کو مضبوط کرنا ہے پھر انہوں نے میسج دیا کہ آپ بکلا کے اندر جا کے ایک بات ضرور کریں کہ عدالتوں کو مضبوط کریں عدالتیں ان عدالتوں کے شروعوں پر مت چلیں قانون کے مطابق جو کاروائی ہے وہ کریں عدالتیں جو قانون کہتا ہے وہ کاروائی کریں وہی سلوک کریں جو اب نواز شریف کے لیے تو تمام سہولتیں موجود ہیں عمران خان کے لیے کوئی سہولت موجود نہیں انہوں نے بار بار کہا ہے کہ مجھے سلو پائزننگ ہو رہی ہے میں محسوس کر رہا ہوں میرے مجھے سلو پائزننگ ہو رہی ہے بظاہر تو وہ جس طرح وہ رزوان جو تھے ڈی جی ایف آئی اے وہ بھی صحت بند تھے اچانک گرے تھے سلو پائزننگ والے کے ساتھ اچانک حملہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جوتہ پہنو تو اس میں بھی سلو پائزننگ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مجھے کوئی سہولت نہیں مل رہی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بہت بڑی جیل کے اندر آئی ایس آئی کے لوگ موجود ہوتے ہیں کرنل موجود ہوتا ہے میری بیوی کی ملاقات کے وقت بھی ان کا نمائمہ موجود ہوتا ہے بگنگ ہوتی ہے وہاں بگ لگے ہوتے ہیں اور ان کے جو آلات لگے ہوتے ہیں جو ہماری ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ہماری ملاقات کی آج وکلا کی ملاقات بھی کمرے میں بند میں کروائی بار بار کہا کہ آپ کو عدالت نے کہا ہے کہ باہر کروائیں وہ بھی ملاقات بگ لگے ہوئے تھے وہاں پہ ہماری ملاقات ٹیپ ہو رہی تھی ہم نے کہا کہ ہم ان حالات میں کیس کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے ایک طرف آپ کہتے ہیں افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے ہم ڈاکومنٹ نہیں دیں گے دوسری طرف ہم نے کہہ دیا ہم اپنے کلائنٹ سے ملاقات جو ہے وہ اوپن کھلی جگہ پہ کھڑے ہوگے کریں گے ہم کسی بند کمرے میں ملاقات نہیں کریں گے باجوہ صاحب آپ اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلو پوائزننگ ہو رہی ہے اسی کنڈیشن میں اسی پوزیشن میں کیا کیمیکل اگزامنیشن کروانا چاہیں گے آپ ان کی جی بالکل آج جو انہوں نے بات کھل کے کی ہے مخلا کے سامنے اور اندر وہاں پہ سپرڈن مجود تھا ڈپی سپرڈن مجود تھا ان کی موجود کی مہنگ کی عدالت میں کہ یہ ہمیں جو کیا ہے جو سلو پوائزننگ کی بارے میں بات ہے ان کے ڈاکٹر پہلے معاینہ کر کے جا چکے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد ڈاکٹروں کے ہم جو ٹیم ریکویسٹ کریں گے وہ ان کا معاینہ کرے گی اور کر بھی رہی ہے اور کرتی بھی رہے گی کوٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو تمام سہولیات دے دی گئی ان کو کھانا پروائیڈ کر دیا گیا عدالت میں سپرڈن کی طرف سے یا جیل انتظامیہ کی طرف سے یہ بیان ہے کہ ان کو تمام سہولیات میسر ہے نہیں یہ بات نہیں ہے یہ کوئی بات نہیں ہوئی آج خان صاحب نے اوپن کوٹ کہا ہے کہ مجھے جو سہولیات جو ایک پرائم منسٹر سابق پرائم منسٹر کو ہوتی ہیں مزیر خادرہ کو ہوتی ہیں وہ ہمیں نہیں دی جا رہی جو نواز شریف شباز شریف جیل میں جاتے سہولتے ہوتی ہیں وہ ہمیں نہیں دی جا رہی جو زرداری صاحب کو سہولتے تھی وہ سہولتے نہیں ہیں عمران صاحب کے لیے یہ بہت بڑی زیادتی اور یہ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے میں چیف جسر صاحب پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کیونکہ عمر فاروق جو ہے چیف جسر اسلامباد وہ تو شباز نواز شریف کا ساتھ ملا ہوا ہے اور اس کی ویڈیو بھی آ چکی ہے آپ کو صاحب بتا دوں میں اس کی جو ہے آڈیو ویڈیو آ چکی ہے لہٰذا میں چیف جسر صاحب پاکستان سے گزارش کروں گا آپ نے انصاف کرنا ہے آپ آئین کے محافظ ہے آپ نے لوگوں کو برابر کے حقوق دینے اور حصول دینے جو بائیو میٹرک ہوا ہے اس کا ائرپورٹ کے اوپر تو عدالت بھی لے جاتے نواز شریف کی وہاں اس کے گھر ہم نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ عدالت لے جائے کریں آپ اس کے گھر نواز شریف دیکھئے یہ جو سلو پازنگ کی بات انہوں نے اپنے وکلا سے کی ہے ٹھیک ہے اور کھل کے بات کی ہے